اسلام علیکم تکبیر لائیو کے اس قاس پیشکر جس کا نام ہے ہمارے خوابوں کا شہر اس ویڈیو میں آپ تمامی کا استقبال ہے میرے ساتھ اس وقت ایک ناندر کی جانیمانی شخصیت صحافت کی جانیمانی شخصیت جو ناندر کے اردو زبان اور اردو جاننے والوں ان کے حلقوں میں بہت زیادہ جن کا نام کا چرچہ ہوتا ہے اور جو صحافت کے اندر ایک استاد کا مقام رکھتے ہیں جناب الطاف سانی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے خوابوں میں ناندر کا شہر کس طریقے سے دیکھتا ہے ان کے خوابوں کی تعبیر ناندر شہر کو لے کے کس طریقے سے ہوتی ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے جی جزائے اللہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے خوابوں میں آپ ناندر شہر کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھئے خوابوں کا شہر اگر واقعی حقیقتا خوابوں میں دیکھا جائے تو بہت خوبصورت دکھائی دینا چاہیے لیکن یہ اتنی بات سچ ہے کہ حقیقت میں اگر ہم شہر کو دیکھیں تو وہ شہر کے دو چہرے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور دو چہرے چیز چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم دو مختلف خوابوں میں لے کے گئے شہر آئیں دو مختلف خوابوں کے درمیان میں دو مختلف شہر دکھائی دیتے ہیں جبکہ یہ ایک شہر ہے اور میں یہ کہوں گا کہ شہر کی خوبصورتی پچھلے تیس چیلیس برس کے مقابلے میں آج بہت زیادہ اور بہت اچھی ہے بھلی ہے شہر خوبصورت ہوا ہے لیکن مکمل شہر خوبصورت نہیں ہوا ہے شہر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے جو لوگ اس شہر میں پیدا ہوئے ہیں پل بڑھ کر جوان ہوئے ہیں اور جن کی عمر شہر میں پچاس کے اوپر ساٹھ کے اوپر چلی گئی ہے وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ شہر کے ایک شہر کے دو چہرے کیوں تو میرے خوابوں کا شہر یقیناً خوبصورت ہوگا اور وہ شہر کے دو چہرے ہرگز نہیں ہوں گے میں اپنے خواب میں ایک ایسا شہر دیکھوں گا جس کی ہر گلی ہر محلہ ہر سڑک ہر چورہ ایک ہی طرح کا خوبصورت ہو اور ایک ہی طرح کا ایک ہی طرح کا رنگ لیے ہوئے دکھائی دے میں ایسا خوابہ اور ایسا شہر دیکھوں گا میرا آپ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم دو روپ دیکھ رہے ہیں دو چہرے دیکھ رہے ہیں اب میں آتا ہوں تعلیم نظام کے اوپر آپ کا خود کا ایک ویڈیو آیا تھوڑے دن پہلے جس کے اوپر آپ نے تعلیم نظام کے بارے میں کہا تھا ناندر کے اندر جو تعلیم نظام اب اس وقت ہے کیا یہ تعلیم نظام آپ آپ کے خوابوں میں ناندر شہر کو دیکھ کر تصور کر سکتے ہیں یا تعلیم نظام ابھی جو ہے وہ تشفی بخش ہے دیکھئے تعلیم نظام تشفی بخش نہیں ہے اس لئے تشفی بخش نہیں ہے کہ جب ہم نے شہر میں آنکھ کھولی اور ہم سنے بلوک کو پہنچے تب ہم نے دیکھا کہ اس زمانے میں جو ادارے چلتے تھے وہ ادارے بڑے میاری اساتیزہ میاری اور طلبہ بہت خوبصورت تریخی سے جو ہے وہاں سے زیور تعلیم سے آرستہ ہو کر نکلا کرتے تھے مجھے اچھا یاد ہے سن 1974 میں ہم لوگ میٹرک نکالنے کے بعد پہلی مرتبہ 11 کی طرف آئے تو میٹرک کے اگزام کے وقت ہمارا سلیبس بدل گیا تھا اور اچانک پورا سلیبس بدل گیا اس وقت ریاضی ختم ہوئی الجبرہ آیا جومیٹری کا ایک الگ سے سبجیکٹ آیا اور سبجیکٹ پورا بدلنے کے بعد ہمارے احساسات ہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں جو زمانی کے حساسات احساساتوں پر خوربان جائی ہے کہ وہ اسات احساساتوں نے بدلے ہوئے سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے فیری کوچنگ کلاسس سسٹم کا نظام انہوں نے جاری کیا اور مجھے اچھا یاد ہے کہ لال بارے میں بعض اپتہ رات میں فیری کوچنگ کلاسس ہوا کرتی تھی امیر اور غریبوں کے بچے ایک ہی چھتکیر نیشے پڑھا کرتے تھے لیکن افسوس اور صد افسوس کہ آج تعلیم نے امیر اور غریب دونوں کو تقسیم کر دیا ہے غریب کے بچے وہ میاری ٹیویشن سے محروم ہو چکے ہیں جبکہ امیر بچے ٹیویشنوں کے ذریعے اپنے تعلیم کے میار کو بلند کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہاں بھی ہے تعلیم کے دو چہرے اور دو رخ خم کو دکھائی جاتے ہیں جیسے کہ نانڑ کے اندر الگ الگ تعلیمی ادارے ہیں اور مسلم خوم کے بھی اپنی خوم کے خود کے تعلیمی ادارے ہیں تو ان تعلیم اداروں کی حالات کو دیکھتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیمی ادارے مسلمانوں کے لئے اور اپنی خوم کے لئے ایک تشرفی بخش منظر پیش کر رہے ہیں جی نہیں میں نے پہلے کہا کہ تیس پہنچیس سال پہلے جو تعلیم ادارے تھے ادارے چالانے والے لوگ تھے بڑے مخلیس اور بڑے اخلاص والے لوگ تھے اس زمانے کے اساتیزہوں میں بھی اخلاص پیدا ہوتا وہ طلبہ پر اپنے بچوں کی طرح محنت کرتے تھے اور آپ دیکھیں گے وہ زمانے کے تعلیم جو ہے جو آج آپ کو کہیں اگر مل جائیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ میٹرک پاس نہیں ہیں بلکہ اس سے زیادہ کمیں پڑے لکھے ہیں وہ اساتیزہوں کی تجبیت کا نتیجہ تھا ادارے چلانے والے لوگ بھی بڑے اخلاص والے ہوا کرتے تھے اور بہت محنت کے ساتھ اپنے مدارس کی ریزلٹ کے اوپر وہ کام کرتے تھے لیکن پیچھلے پچیس سال میں ہمارے ادارے تباہ ہوئے مقدمات کا شکار ہوئے چیاریٹی کمیشنر میں ایک ایک ادارے کے آٹھ آٹھ دس مقدمیں چلتے ہیں اساتیزہ کئی عدالتیں چلے گئے ہیں پورا نظام درہم برہم ہوا ہے ہمارے ادارے تنخواہوں کی اگاہی کا ذریعہ بن گئے ہیں صرف تنخواہیں مل سکتی ہیں وہاں سے لیکن وہاں سے وہ میاری تعلیم کا ملنا آج مدشوار ہو گیا ہے جو کسی زمانے میں آساتیزہ اکرام دیا کرتے تھے ایک ناندر سنٹر پوائنٹ ہے جیسے کہا جاتا ہے مہور ہے یہاں سے کرناٹک کی بھی بورڈر نزدیک ہے یہاں سے تلنگانہ کی بورڈر نزدیک ہے تو ناندر کے اندر جو اسپتالی نظام ہیں جو میڈیکل سسٹم ہیں وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تشفی بخش منظر پیش کرتا ہے میں اس کو تشفی بخش کہوں گا ضرور کیونکہ میڈیکل کالیجیس ناندر میں جس انداز میں چل رہے ہیں اور جتا فائزی آپ نوجوان ہو رہے ہیں دیگر ازلا کے مخابلے میں ناندر میں یہ کام بہت خوبصورت اور بہت اچھا ہوا ہے یہاں کا طبی شعبے میں جو کام لوگوں نے کیا ہے وہ یقین خابل تعریف ہے میڈیکل کالیجیس کا جو میار ہے وہ اپنی جگہ مختاند ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس باملے میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں پاہل کرنے کی ضرورت تھی ہم اس شعبے میں بھی کہیں نہ کہیں پیچھے رہے ہیں اب آدھیں سنتی ڈیولپمنٹ کے اوپر اس کی ترخی کے معاملات پر ناندر کے اندر دو ایمائی ڈیسیز نزدیک ہے ایک سڑکوڑکوں میں جو اپنی پرانی ایمائی ڈیسی ہے اور یہ کشنور میں جو بنائی گئی تھی تو یہ جو نظام ہے سنتی نظام وہ ناندر کے حالات کو دیکھتے ہوئے ناندر کے اندر روزگار فراہم کرنے کے معاملے میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے نہیں میں صاحب گوئی سے کام لیتے یہ کہوں گا کہ اس نظام میں ہم فیل رہے ہیں سابقہ میں ہمارے زلے کے سیاستدانوں نے یقینا کوشش کی تھی کہ اس کو حب بنایا جائے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے کسی زمانے میں موڈی ٹائر کا بہت بڑا کارخانہ ناندر آنے والا تھا جس کیلئے زمین بھی دیکھ لی گئی تھی لیکن وہ کارخانہ نہیں آیا کچھ ایمائی ڈی سی آج سے تیس برس پہلے جس آب و تاب کے ساتھ شروع ہوئی تھی وہ نظام آج ایمائی ڈی سی کا وہ نہیں رہا جو کسی زمانے میں قواہ کرتا تھا اینٹی سی مل جس کو اصل میں عثمانیہ عثمانیہ مل کہا جاتا تھا وہ مل میں میں سمجھتا ہوں کہ خریب خریب تین ہزار لوگ کام کیا کرتے تھے تین شفٹوں میں لوگوں کو ہاتھ کو کام ملتا تھا لیکن وہ مل بند ہونے کے بعد وہاں کے لوگ دربدر پھرے روزگار سے محروم ہوئے تو جس بڑے پہمانے پر شہر میں روزگار جھٹانے کا کام ہونا چاہیے تھا اتنے بڑے پہمانے پر روزگار جھٹانے کا کام سنتی کام شہر میں نہیں ہوگا ناندر کی سیاست کے اوپر آتے ہیں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جس سنسد میں یا پھر جیس بھی کاؤنسل میں ویروڈی پکش یعنی کہ اس کے اپوزیشن پارٹی کے لوگ کم ہوتے ہیں تو وہاں کی سنسد یا پھر وہاں کا کاؤنسل جو اسو آوارہ ہو جاتی ہے یا پھر ان کا کام برابر نہیں ہوتا ہے ناندر کے اندر بھی میجوریٹی میں کاؤنگریس کی سرکار ہے یا پھر کاؤنگریس کے کاؤنسلرز ہیں تو یہاں کے جو آپ سیاست کو دیکھتے ہیں وہ کیا تشفی بخش کام سیاستدانوں کا ہوا ہے یا کس طریقے سے ہونا چاہیے تھا میں نے ابتدا میں کہا کہ شہر کے دو چہرے ہیں اور یہ دو چہرے جب میں نے کہا ہے تو آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو علاقے ترقی سے محروم ہیں وہاں پر بھی لیڈرشپ ہے وہاں پر بھی لوگ چن کر گئے ہیں اور برسر اختیار جماعت سے ہی چن کر گئے ہیں اور جو علاقے ترقی کر چکے ہیں وہاں بھی برسر اختیار جماعت کے ہی لوگ چن کر آئے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ شہر کے دو چہرے میں نے کہا کہ دو چہرے دکھائی دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ گنے گار نہیں ہے ناندر شہر کی اور زلے کی خیادت گنے گار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ناندر کی خیادت بہت پیاری ہے ترقی کے نام پر بہت سارا کام جو ہے ناندر شہر میں ہوا ہے اور کیا جا رہا ہے لیکن ہمارے نمائندے کہیں کم پڑھ رہے ہیں ہمارے نمائندے کہیں ناکام ثابت ہو رہے ہیں دیگر نمائندوں کے مقابلے میں اس لئے شہر کا ایک حصہ ترقی سے محروم دکھائی دیتا ہے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہاں ترقی نام کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے تو اس کی شکایت ہم خیادین سے یہ لیڈر حضرات سے نہیں کر سکتے لیکن ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں اپنے ہلاقوں کی اپنے ہلکوں کی وہ کہیں نہ کہیں کم پڑھ ضرور ہیں اور اس کا اطلاف تو عوام بھی کر رہی ہے جب شہر میں آپ سیکل موٹر لے کر گھومیں گے تو آپ کو لگے کہ شہر دو حصوں میں تخصیم ہوا ہے خدیم شہر کا علاقہ خدیم شہر کی گلیاں خدیم شہر کے محلے اور خدیم شہر کا ٹرافک کا نظر سارا کے سارا کولیپس ہیں لیکن اس کے برخلاف اب نئے شہر میں جب جائیں گے تو نئے شہر میں الحمدللہ بہت خوبصورت شہر بنا ہے بڑی کشادہ رستیں ہیں سڑکیں ہیں کام وہاں بھی ہوا ہے کام یہاں بھی ہونا چاہیے تھا لیکن ہم خیادت کو الزام نہیں دیں گے ہم لیڈرشپ کو الزام نہیں دیں گے لیکن ہم ضرور وہاں کے نمائندوں کو الزام دیں گے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کو ڈیولپ کرنے میں کہیں نہ کہیں کم پڑے نمائندے ناکام ہوئے آپ ایسا کہتے ہیں بالکل ناکام ہوئے ہیں لیکن نمائندے ناکام ہوئے لیکن وہ نمائندوں کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اپنے علاقے کو لے کے یا پھر اپنے شہر کو لے کے کیا ویزن نہیں تھا بات بہت پیاری کہی آپ زندگی میں آدمی ویزن کے وغیر اگر جیتا ہے تو وہ نابی نہ کہلاتا ہے اور جس کے پاس ویزن ہوتا ہے وہ بینہ ہے اس کی آنکھیں ہیں ویزن کے وغیر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کسی کام کا آپ نے نام جو اپنے سیریل کا رکھا ہے خوابوں کا شہر تو خواب کیا ہے خواب اصل میں ویزن ہے خواب کو اگر آپ دیکھیں گے تو خواب نہیں ہے خواب ویزن ہے اور خواب کون دیکھتا ہے خواب زندہ لوگ دیکھتے ہیں اور جو لوگ خواب دیکھتے ہیں وہ خواب کی تعبیر کیلئے کام کرتے ہیں اس لئے میرا یہ ماننا ہے کہ خواب دیکھا کرو لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں اڑ رہا ہے معاویرہ حقیقتا میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاویرہ صحیح ہے خواب تو انسان کو زندگی دیتا ہے خواب انسان کو امنگ دیتا ہے خواب انسان کو حوصلہ دیتا ہے اگر میں خواب دیکھ کر اٹھوں کہ میرا محلہ میری گلی میرا شہر خوبصورت بنے تو میں یقیناً اس پر کام کروں گا میں خواب ہی نہیں دیکھوں گا اور میرے خوابوں میں اور میرے تصوروں میں یہ باتیں نہیں رہیں گی تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو میں نے کہا کہ شہر کے دو چہرے ہیں وہ نمائیہ طور پر دکھائی دیتے ہیں آتے ہیں اب نوجوانوں پر کسی بھی قوم کا ریڈ کے ہڈی کہا جاتا ہے نوجوان ناندر جہر کے نوجوانوں کو لے کیا تصور ہے آپ ان کو خوابوں میں کس طرح کا اس طرح کس طرح سے سمجھتے ہیں آج کے حالات کو دیکھتے ہو اور آپ کے خوابوں میں ناندر کے نوجوان کس طریقے سے ہونے چاہیے دیکھئے یہ سب سے بڑا عالمیہ اور ٹریجٹی ہے اس پر جتنا ماتم کیا جائے اتنا کم ہیں گوشتہ دنوں میں ایک اخبار پڑھ رہا تھا وہ اخبار کی سرقی تھی کہ نوجوان قوم کی بیک بون ہوتی ہے ریل کی ہڈی ہوتی ہے تو میں نے آنکھیں بند کر کے ان نوجوانوں کو تلاش کرنی کی کوشش کی تو مجھے نوجوانوں کا ساٹھ فیصد حصہ ناخندہ لیڈروں کا غلام دکھائی دیا اور چالیس فیصد نوجوانوں کا حصہ مختلف مسئلکوں کی نمائندگی کرتے ہوئے دکھائی دیا نوجوانوں کی طاقت منتشیر ہو گئی بھی ہے نوجوانوں کے پاس کوئی اپنا ذاتی ویزن نہیں ہے اور نہ ان کو ویزن دینے کیلئے کوئی تیار ہے نوجوان اخیناً بہت بڑی طاقت ہوا کرتی ہے لیکن اس طاقت کا استعمال بھی جائز اور درست ہونا چاہیے ناندر میں آپ دیکھیں گے کہ آج بھی شہر کا ایک ایسا علاقہ جہاں تین تین بجے رات تک ہوتلیں پھلی رکھی ہیں کون جاتا ہے ان ہوتلوں میں ساٹھ ستر سال کا آدمی تو ہوتلوں میں نہیں جائے گا نوجوان ہی جائیں گے تو پھر یہ بڑی اور کیا ٹریجٹی ہو سکتی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ گمراہیت کا شکار ہو رہے ہیں اور ان کو روکنے کے جو ذرائع ہیں وہ مزدود ہو چکے ہیں دراصل دو چیزیں نوجوانوں کو راہ راست پر لانے کے لئے دو چیزیں بڑی اہم ہیں سماجی طور پر وہ یہ ہیں کہ شہر کی خیادت خیادت کے پاس پروگرام ہونا چاہیے نوجوانوں کے لئے اور شہر کی مذہبی خیادت اس کے پاس بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نوجوانوں کے خیادت کیسے کی جائے نوجوانوں کو کس سمط میں اور کس سانچے میں ڈالا جائے لیکن میں بلا موبائلے کا ایک کہتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں فیل ہیں اور ہم نے نوجوانوں کے طاقت کا درست استعمال نہیں کیا اور آج وہ لوگ تین تین وجہ رات تک نکڑوں پر چورہوں پر باکڑوں پر موبائلوں کی دنیا میں قرخ ہیں اور اپنے والدین سے بے فکر ہیں اپنے مولوں سے بے خبر ہیں جب میں غفیر ہے وہ بھیڑ کی شکل میں پائدہ ہو گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چار آدمیوں کا کسی ایک چیز پر متعید ہونا اتحاد ہوتا ہے اور بغیر کسی پرگرام کے ایک جگہ دس لاکھوں کا جمع ہو جانا بھیڑ کہلاتا ہے میرا ایک آخری سوال آپ سے ہے صحافت کے اوپر جیسے کہ آپ ناندر کے صحافی شعبے سے صحافت کے سرکل سے آپ کا تعلق ہے ناندر میں جو صحافت چل رہی ہے جس طریقے کی بھی صحافت ہے اردو کے اندر جتنے بھی یوٹیوب چینلز ہیں میڈیا والے ہیں یہ تشفی بخش کام یہ لوگوں کا ہو رہا ہے صحافت جو سمت جانا چاہیے کیا وہ سمت یہ صحافت جا رہی ہے دیکھئے پورے ملک کی میڈیا کو گودی میڈیا کا لخب دیا جا چکا ہے نووت فیصد اس ملک کا میڈیا گودی میڈیا بن چکا ہے اور اس کے گودی میڈیا بننے کے اجوہات پر بھی بات ہونی چاہیے کیوں ہو رہا ہے دراصل میڈیا کے جو تخاظے ہیں میڈیا کا جو کمک ہے میڈیا کو جو چاہیے وہ وہیں سے ملتا ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں اختیدار ہوتا ہے اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں اختیدار ہوتا ہے تو وہ وہی دیکھنے لگاتے ہیں وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ وہی بولنے لگاتے ہیں جو بولنا چاہتے ہیں وہ وہی سننے لگاتے ہیں وہ جو سننا چاہتے ہیں تو ایسے معاملات میں ہمارا شہر بھی اس کی ذت میں آیا ہوا ہے کئی ایک صحافی حضرات تو اس قسم کے ہیں کہ ان کو صحافی بھی کہنا بہت مشکل ہے صحافت کے معنی ہیں آئینہ لے کر پھرنے کا زندہ ہے سچ کہنے کے لئے جاؤ گے تو دشمنی ملو گے اور سچ کہنے سے پریس کرو گے تو غلام کہلاؤ گے دو چیزیں بڑی صاف صاف ہیں سچ کہو گے لوگ دشمن بنیں گے اور سچ نہیں کہو گے تو تم غلام کہلاؤ گے کیونکہ غلام کچھ نہیں کہہ سکتا تو وہ قیفیت آج ملک کی صحافت کے ساتھ شہر کی بھی صحافت کی یہ چیزیں ہم کو دیکھنے کو سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہیں میں نے ابھی کہا کہ شہر کے دو چہرے ہیں تو یہ دو چہرے کیوں ہیں کہیں نہ کہیں صحافت گنگی بہری مکی اندھی ہو چکی ہے اگر صحافت اپنے آنکھیں کھول کر دیکھا کر دیے تو ایکھنا کتنا کچھ چیزیں نئی چیزیں آئیں گی کتنا کچھ ڈیولپ ہوگا کتنا کچھ نئی چیزیں شہر میں دکھائی دیں گی لیکن صحافت قسمہ پرسی کے عالم میں ہے صحافت کے پیچھے جو معاشی نظام ہے وہ انتہائی کھوکلا ہے وہ مرہون منت ہے صحافت اور جو صحافت مرہون منت ہوتی ہے وہ کھل کر صحافت اپنے پیشے کے ساتھ انصاف نہیں کر پا سکتی ہے اس لئے ملک کی صحافت کے ساتھ ساتھ ہی شہر اور دلے کی صحافت بھی اسی زمرے میں آتی ہے امید کرتے ہیں کہ صحافت اپنے پیشے سے اپنے فرض سے اور ناندر کی صحافت انصاف کرے اس ماملے کو اس شہر کو انصاف دینے کا کام کرے امید کرتے ہیں اور اسی امید کے ساتھ آپ سے الوی دال لیتے ہیں بہت بہت شکریہ